بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سکرابر اور پیارے بہن بھائیوں کے لئے آج کی سب سے پیاری بات ہماری پیشے ہمارے مرتبے ہمارا مال ہمارے اساسے ہماری فطرت نہیں بدل سکتے کمینہ کمینہ ہی ہوگا خواہ کہیں بھی فائز ہو جائے یعنی کتنے بھی بلندی پر ہو سخی سخی ہی ہوگا خواہ ہو غریب ہی کیوں نہ ہو اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو خواب کی تبیر بتانے جا رہی ہوں اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آسمان کے بہت قریب ہیں یعنی آپ آسمان کے بہت قریب تک پہنچ گئے ہیں یا آسمان پر چلے جانا یا آسمان پر اپنا پاؤں رکھ دینا اگر آپ نے آسمان کو دیکھا ہے اور آپ اس کے قریب ہیں آپ اتنی انجائی پر کھڑے ہیں کہ آپ آسمان کو چھو سکتے ہیں اور آپ آسمان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں لیکن یہ اشارہ صرف خواب کی طرف ہے یعنی خوابوں کے تبیر بتائی جا رہی ہے تو اس حصے پر بور رکھیں کہ خوابوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے حقیقت میں اس طرح نہیں ہوتا لیکن اگر خواب دیکھتے ہو تو اس کی تبیر کبھی نہ کبھی سچ ہو جاتی ہے آسمان کے قریب جانا عزت میں اضافہ پانا شان میں بلندی پانا اپنی شان میں اضافہ پانا رحمتیں اور برکتوں کا پانا اگر آپ خواب میں دیکھتے ہو کہ آپ عزت میں اضافہ پانا مطلب کہ اگر آپ خواب میں آسمان کے قریب جانا دیکھتے ہو پاس جانا دیکھتے ہو تو عزت میں اضافہ پانے ہو اور شان میں اپنی بلندی پانے ہو رحمتیں اور فرکتیں آپ کے طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں نمبر تین اگر آپ یہ ساتھ دیکھتے ہو تو اللہ کی رامے ضرور دو اللہ کی حمد و سنا کرو نماز پڑھو پرانے پاک پڑھو اپنی رحمت کی عظمت پر اللہ کا شکر ادا کرو نمبر چار اگر آپ یہ سب چیزیں کرتے ہو تو لوگوں کو ضرور حصہ دو یعنی جو یتیمہ میں مسجدوں میں مسجدوں میں مدرسوں میں ضرور دو اگر آپ مدرسوں میں مسجدوں میں نہیں دیتے تو یقین مانیں کہ ان لوگوں کا بہت نقصان ہوگا کیونکہ وہ اللہ کی رامے محنت کر رہے ہیں آپ یقین کریں کہ مسجدوں اگر کوئی بامل یا کوئی عالم بنتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ عالم بننا ایسا ہے جیسے چربی کو کھٹانا جیسے چربی کو کھٹانا یا کوئی موٹا ہو جاتا ہے اس کی چربی کو کھٹانا کتنا مشکل ہوتا ہے یہاں تک کہ ڈاکٹرز تو اس کے جسم بھی حصے کار رہتے ہیں اگر کوئی سرجریہ رہتا ہے تو اسی طرح قرآن پا کے علم یعنی عربی کو